پیارے دوستو قیامت کا ایک دن موئین ہے اور اس دنیا کو ایک دن اقتطام ہونا ہے مگر یہ وقت کب آئے گا اور یہ کس کو نہیں معلوم قربے قیامت کی کچھ نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اسرائیل میں یہودی پادریوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں دسویں سرک بچیاں کی پیدائش ہو گئی ہے جو اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت برپا ہونے کو ہے اور انہوں نے تو دنیا سے رخصت ہونے کے تیاری شروع کر دی ہے یہودی مذہب کے ممتاز ادارے دا ٹیمپل انسٹیٹوٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ کلی طور پر سرک بچیاں کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے جس کے ساتھ ہی دنیا کے اقتطام کا باپ شروع ہو گیا ہے اور یرو شرم میں تیسرے ٹیمپل کی تیاری ہوگی جس کے سامنے سرک بچیاں کی قربانی پیش کی جائے گی وہ پھر مسیح کا ظہور ہو جائے گا آخر کار وہ وقت آ گیا ہے جب دو ہزار سال بعد آخری مرتبہ حکل سرمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا آخر کار اسرائیل میں لال بچے کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بلکل تیار ہے وہ قربانی جس کے بعد مسجد اقصہ کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ حکل سرمانی کو تعمیر کیا جائے گا جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانے گاوا گولڈن ٹوم کے بارے میں یہودی یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے اس پتر پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی جگہ پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی کوشش کی جس کی جگہ پر منڈے کو لاکر رکھ دیا گیا اس لال وچھے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشنگوئی تورات اور تلمیت میں بیان کی گئی ہے جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایت کے مطابق یعنی احادیث مغبارکہ میں بھی کیا گیا ہے اس لال وچھے کو مسجد اقصہ کے سامنے موجود پہاڑ ماؤنٹ اولیف پر مسجد اقصہ کے بالکل سامنے قربان کیا جائے گا اور پھر اس قربانی کے فوراں بعد ہی تیسری مرتبہ ہیکل سرمانی کی تعمیر شروع کی جائے گی یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ ابھی حالت ناپاکی میں ہیں اور اس لال وچھے کی قربانی کر کے اس کے گوش خون خال گوبر کو سب کو خوشبودہ لکڑیوں میں جلایا جائے گا اور اس کے راک کو مطلوبہ شرط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتقی کہانوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ پاک ہو جائیں اس کے بعد وہ ہیکل سرمانی کے تمام علاقوں میں جا سکیں گے اور ہیکل سرمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے گی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آ کر عیسائیت کی تجوید کریں گے جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالا دستی قائم ہوگی حضرت عیسیٰ کی دنیا میں آمد کا مطلب قیامت کے لیے کم ڈاؤن شروع ہو گیا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سلپ پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے اور اب تمام عیسائی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے اسی لیے ان دونوں مذہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے قیامت کی ساری شرطیں پوری کر دی جائیں تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو جائیں اسرائیل نے غزہ پر حملہ دو ہدا تیس میں کیا اور ستمبر میں لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اتنی جلدی یہ سب آخر کیسے ہوگا کیا اسرائیل حماس اور فلسطینوں کی موجودگی اور مضامت کو روک پائے گا مسلم دنیا کا پریشر کیسے برداش کرے گا لیکن آپ یہ دیکھیں اس نے یہ سب کر کے دکھایا اس وقت غزہ کے پانچ حصوں میں سے اررافہ میں مظلوم فلسطینی پناہ دیے ہوئے ہیں لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائے حملے کر رہا ہے اٹھارہ لاکھ لوگوں میں سے پندرہ لاکھ لوگ ایک ائرپورٹ جیسی تنگ جگہ پر کیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں یہاں پر بنیادی ضرورتیں کھانا پینا اور میڈیکل کی سبولتیں تک موجود نہیں ہیں امریکہ نے اسرائیل کو وان کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلے کے ذریعے مدد کر رہا تھا اررافہ پر حملے کے لیے بلکل نہیں کرے گا کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے وہ بندگلی کے اندر پہنچ چکے ہیں ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا تو دوسری طرف سمندر ہے اور باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجیں ان کو گیرے ہوئے ہیں لہٰذا اب کی بار رفعہ پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی نہ کہ جنگ لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ چاہے امریکہ اس بار مدد کرے یا نہ کرے وہ رفعہ پر مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ختم کر دے گا برنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی بھاگ جائیں آپ خود سوچیں اسرائیل یہ سب کیوں کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے تھر ٹیمپر کی بنیاد کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہ رہا کہ اس دوران غزہ کی طرف سے اس کو کسی بھی قسم کے مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے لہٰذا ان کا کام ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں دوسری طرف وہ مسلمان ملکوں کی نفس کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے ہیس اور بے غرط حکمران موجود ہیں موجود ہوں تو اس کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں اور تو بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ خود سعودی عرب یمن کے ہوتے باغیوں کی طرف سے اسرائیل کے شپ کے لیے سوئیس کنال کا راستہ بند کرنے کے بعد اسرائیلی آرمی کو یہ اوائل اردن کے راستے یعنی بائر روڈ یہ تیل بھیج رہا ہے پہنچا رہا ہے اور یہ وہی تیلیں جو اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے بہرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے لیکن سعودی عربیہ، یو اے اے اور مصر جیسے ملک ٹوٹلی بےہیس ہو چکے ہیں پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیں اگر صرف عرب ممالک ہی اکھٹے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں اس کا بائیک آٹ کر دیں تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہے گا مگر افسوس یہ عجبی مسلمانیں عربی نہیں کیونکہ عربی مسلمان تو اسی وقت ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے باشاہ چھینی تھی جیسا کہ اللہ کے قرآن میں فرمایا جس کا مفہم یہ ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹ دکھاؤ گے جو کہ تم کو بھیجا گیا ہے یعنی قرآن کریم تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرما بردار ہوگی عربو سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لادلی امت تھی لیکن جب اس نے بھی اللہ کی قوم اللہ کی پیغام لیکن جب اس نے بھی اللہ کی پیغام کو پیٹ دکھائی تو عرب کی خلافت سوک دی گئی اور جب اس طرح عرب نے بھی اللہ کی پیغام یعنی قرآن کو پیٹ دکھائی تو ان سے بھی دنیا کے خلافت چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی اس لال وچیہ کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشنگوئیاں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشنگوئی الہامی کتابوں کے اندر قیامت کی نشانیوں کے طور پر موجود ہے یہودی قوم جس آخری مسیحہ کی دو ہزار سال سے منتظر ہے وہ تورات کی پیشنگوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں اس قوم نے سازش کر کے رومی باشا کے حکم پر رسولی پر لٹکانے کی کوشش کی لیکن اللہ نے انہیں زندہ اسمانوں پر اٹھا لیا اور اب کی بار جو مسیحہ ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا باشا بن کر سامنے آئے گا وہ دراصل جھوٹا مسیحہ یعنی دجال ہوگا جس کا خاتمہ کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے کیونکہ اللہ کے رسول کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا لیکن اس بار وہ رسول بن کر نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر واپس آئیں گے اور اس فتنے عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا وہ دین اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کریں گے حضرت عیسیٰ اس وقت دمشق کے ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج جنہیں دمشق کے کسی مقام پر گھیل لیا ہوگا حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی کے ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی فوج کی جماعتیں شامل ہوں گی وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے پاکستان ہندوستان ایران اور اخوانستان کے طرف سے آئیں گی جنہیں اس وقت خرانسہ کہا جاتا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رک کوئی نہیں پھیر سکے گا ان کو کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گی ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں کٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جانا کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا اکوانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے ہندوستان میں مسلمانوں پر بڑھتے پسادات کیا یہ سب یوں ہی ہو رہا ہے نہیں بلکہ یہ وہ تمام حالت بلکل ویسے ہی بن رہے ہیں جو کہ ایک فوج کو تیار کریں گے جو اکھٹا ہو کر خناسہ سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد اکسا کو ازاد کرائیں گے جہاں تیسری ملتبہ حکل سلمانی بن چکا ہوگا اور یہاں پر ہوگی تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بہت خون ریزہ جنگ ہوگی اور اس خون ریزہ جنگ کے بعد اللہ تعالی آخر کار مومنین کو فتح دے گا اور یہودی عیسائی و منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرکت کے درک کے اندر پناہ لے لے گی جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یرو شرم کے اندر پورے پورے باغ لگا چکی ہے اس تیسری عالمی جنگ کے فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت نافذ کریں گے اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی دین ہوگا یعنی دین اسلام اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا موت برہ کے ایک دن آئے گی تو کیوں نہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کی نیت کر لیں جس کو جنت کی بشارت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی دیئے ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں موسیقی موسیقی